بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری ڈیٹیلز میں آپ کو مین ٹاپ نیوز پہ بتا چکا ہوں وہ درچہ کے سن لیجئے گا لیکن اس وقت میں جرہ چیزہ چیزہ نقاد اور کچھ اور خبریں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ خبریں بہت آ رہی ہیں جمعہ کا دن ہے چھوٹی کا دن تھا لیکن اس کے باوجود خبریں زیادہ ہیں سلطن کورٹ کے جو فیصلے کے جو بنیابی نقاد ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ عوامی عہدوں پر فائز جو شخصیات ہیں ان کے خلاف کرپشن کے کیسز تمام کے تمام بحال ہو گئے ہیں یعنی تمام سیاستدانوں کے خلاف کیسز بحال ہو گئے ہیں اور وہ خواہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق آخر تھے مسلم اگنواز کے تھے جی یو آئی کے تھے پی ٹی آئی کے تھے یا پھر شوقت عزیز قابینہ کے کچھ وزراء شامل تھے یعنی بلا تفریق جو جو بھی جس جس نے بھی اس ترمیم سے فائدہ اٹھایا اور اپنے مقدمات ختم کروائے اپنی تحقیقات ختم کروائیں انویسٹیگیشن ختم کروائیں ان سب کے مقدمات بحال ہو چکے ہیں اور ان کی تعداد سینکڑوں میں ہیں جن لوگوں کے مقدمات بحال ہوئے ہیں اور میں تمام بڑے بڑے نام شامل ہیں خواہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں مسلم اگنواز کے ہیں جی یو آئی کے ہیں کیونکہ جب پی ٹی آئی کا تعلق ہوتا ہے تو شوقت عزیز قابینہ کے وزراء تھے ان کے بھی نیو ریفرنس چل رہے تھے ان کے بھی بحال ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی اسی ترمیم سے فائدہ اٹھایا تھا بہرحال آگے بڑھتے ہیں جبکہ دوسری جانب عوامی حدو پر فائز شخصیات کے خلاف انکواریز اور انویسٹیگیشن بھی بحال ہو گئی ہیں جتنی بھی انویسٹیگیشن انکواریز بند کی گئی تھی وہ بھی بحال ہو گئی ہیں اور اس میں ایک انکواری جو ہے وہ یہ بھی سنا جا رہا ہے انکواری اور انویسٹیگیشن وہ موجودہ وزیراعظم کی بھی شامل ہے اور چونکہ ان کی بھی ایک انکواری بند ہوئی تھی وہ بھی بحال تصور کی جائے گی اس فیصلے کے نتیجے ہیں اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ وہ نیب ترمیم کے زد میں آتے ہیں یا نہیں آتے انوار کا کرسا تو نیب عدالتوں سے ترمیم کے بعد کل ادم کی ایک قرارتی کیے گئے تمام مقدمات بحال ہو گئے ہیں اور نیب عدالتوں سے ترمیم کے بعد جو مقدمات تھے وہ ان بحال ہونے کے بعد جو ختم کیا گیا تھے وہ بھی بھائی ہو چکے ہیں اور مقدمات ایک ہفتے کے اندر اندر سات دن کے اندر اندر اپنی پرانی پوزیشن پر واپس آ جائیں گے اور اتصاب عدالتوں کے پاس وہ ری اوپن ہو جائیں گے اور ریکارڈ جو ہے وہ پہلے ہی محفوظ کر لیا گیا تھا سبیم کوٹا پاکستان کے حکم پر ریکارڈ ہر صورتوں میں سوفٹ کاپیز بھی اور ہارڈ کاپیز بھی یہ ریکارڈ محفوظ ہے اور نیب کو جو پچاس کروڑ روپیز سے زائد کے مالیت کے کرپشن پچاس کروڑ روپیز سے کم کے مالیت کے کرپشن کے مقدمات ان کی بھی تحقیقات کی اجازت مل گئی ہے سرویس آف پاکستان کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی شکھ برقرار ہے یعنی سرویس آف پاکستان یعنی سرکاری ملازمین بیروکریٹس ان کے خلاف بھی شکھ ختم کر دی گئی وہ بھی بحال کر دیئے گئے ہیں لہٰذا اس میں کوئی بھگیٹی نہیں ہے سبریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں عوامی عوضہ پر فائل شخصیات کرپشن کیسز بحال کر دیئے جبکہ پچاس کروڑ روپیز مالیت کی کرپشن کیسز تحقیقات بھی اجازت دے دی گئے اور اس طریقے سے یہ ساری کی ساری چیزیں جی واپس آ چکی اپنی پوزیشن پر عمران خان صاحب کو جب جیل میں یہ خبر دی گئی تو وہ انہوں نے کافی خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے وہکلا کے انہوں نے کہا یہ تو آپ نے بہت زبردست خبر سنائی دیا اور یہ میری ساری ٹینشن جو ہے وہ ریلیز ہو گئی ہے اور اب جو ہے میری زندگی کا ایک مشن تھا عمران خان صاحب نے کہا کہ میری زندگی کا جو مشن تھا وہ آج پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں نے سپریم کورٹ میں میں نے خاجہ حریص صاحب کو کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا اور انہوں نے نیب حکام کو بھی یہی کہا ہے لہٰذا یہ چیز ریکارڈ پہ آئی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے نیب ترامیم سے فائدہ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میریٹ پہ فیصل ہوگا اور عدالت میں لے کی جائیں جو بھی ہے تو وہیں سونا جائے گا سارا کوئی تو یہ ایک کیا ڈیولیمنٹ ہوئی ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے آج ان کے وکیل تین وقلہ نے ملاقات کی ہے شویف شہین صاحب بریسٹر گوہر صاحب اور نائیم حیدر مجوتہ انہوں نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں بھی یہی چیزیں زیر بحث آئیں اب آتے ہیں دیگر خبروں کی طرف جی دیگر خبروں میں بھی بہت سارے ڈیولیمنٹ سو رہی ہیں کیونکہ خبریں ہی خبریں ہیں اور خبروں کے علاوہ اس وقت کچھ بھی نہیں ہیں چودی پرویزلائی صاحب کو ایک ریلیف ملا ہے اور جو جوڈیشل کمپلیکس ماردھار ہنگا مار آئی میں ان کا نام ڈالا گیا تھا نام علوم افراد میں سے چھے چار مہینے کے بعد پانچ مہینے کے بعد ان کا نام ڈال دیا گیا تھا کیا آپ نام علوم افراد میں ایک جو نام علوم تھا وہ چودی پرویزلائی تھا لہٰذا وہ ان کی زمانت منظور ہو گئی ہے اور ان کو اس مقدمے میں رہا کرنے کا حکم دیا ہے اور انصداد دہشتگردی کی عدالت تھی وہاں پہ یہ کیس ہوا ڈاکٹر بابر آوان وقیل تھے اور عبد الرزاق صاحب وقیل تھے انہوں نے دلائل دیئے اور عدالت کو مطمئن کیا کہ چودی پرویزلائی صاحب کے خواب انتقامی کاروائی کی گئی ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی مطمئے نظر نہیں ہے لہٰذا چودی پرویزلائی صاحب کو ایک ریلیش ملا آج جو میں کر دیں دوسرا ریلیش ملا ہے شیخ حشید صاحب کو کیونکہ ان کے گھر پہ جب ریڑ کیا گیا تھا ان کی گاڑیاں لے گئی تھی پولیس اور جب پولیس گاڑیاں لے کر گئی تو وہ واپس نہیں کر رہی تھی سنگل بینچ نے بھی ایون شیخ حشید صاحب کی درخواست خارج کر دی تھی آج دیویجن بینچ تھا دو رکمی بینچ تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا انہوں نے ان کی گاڑیاں واپس کرنے کا حکم دیا ہے پولیس کو اسی طریقے سے ایک اور خبر عمران خان صاحب نے ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے اور وہ ہے سائفر کے سلطے میں کہ ان کے خلاف جو مقدمہ درس کیا گیا ہے اس کو خارج کیا جائے کواش کیا جائے کیونکہ اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ایک پولٹیکل ڈکٹمائزیشن کا کیس ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیونکہ ادھر سے زمانت خارج کر دی تھی کل شامل حمد قریق صاحب کی اور عمران خان صاحب کی لہٰذا اب رجوع کیا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اور وہ ایف آئی آر کواش کرنے کے لیے وہاں پہ ایک فائر اپلیکیشن دی گئی ہے تو دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا برامد ہوتا ہے دوسری جانے جیل سپرینڈ جو ہیں اٹک کے انہوں نے عمران خان صاحب کی بات نہیں کروائی ان کے بچوں سے ان کے دو بیٹوں سے جو کہ برطانیہ میں مقیم ہیں اور جیل سپرینڈ نے جواب داخل کیا ہے توہین عدالت کی درخواست میں کہ جناب جیل منول اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ملزم کو جو ہے ان کو ملزم کو فون پہ بات کروائی جائے جیل سے ملک سے باہر اور خاصتہ پہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اب معاملہ یہ ہے کہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا تو بعد میں آیا ہے یہ تو درخواست پہلے چاہی ہوئی تھی جب توشہ خانہ میں سزا دی تھی تو اب انہوں نے کہا ہے کہ جی توشہ خانہ میں تو وہ تو معاملہ ہو گیا ختم وہ تو سزا ختم ہو گی تھی لیکن اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے طرح کیونکہ وہ گرفتار ہیں اس لئے اب ان کی گفتگو نہیں کروائی جا سکتی اور ملزم کو سہولت نہیں دی جا سکتی فون کی تو بھارہ اس کا جواب آ چکا ہے لہٰذا اس پہ بھی اب دوبارہ نوٹس ہوگا اور اس کی سماعت ہوگی اور دیکھنا ہے یہ عدالت میں کیس جو اٹھارہ ستمبر تک ملتبی کیا ہوا ہے اور انصداد دہشت جلدی کی عدالت ہے اور وہی ساشرک عدالت ابو الحسنات محمد ضرور کرنہ انصاف کی عدالت میں وہاں پہ دوبارہ یہ بات زیر بحث آئی جی کیا ہے جنا اس کی کیا حیثیت ہے تو یہ خبر ہیں اب تک کی اور جو دوسری جانب جو مقدمات کھلے جو سپنگ کورڈ کا فیصلہ آیا ہے اس میں جو بطیاں بجی ہونی ہیں بطیاں تو ظاہرہ بجی نہیں تھی اس میں رانہ سناولہ صاحب کی پریس کانفرس ہوئی ہے سب سے پہلے اور انہوں نے بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ اب تو زیادہ سخت آگیا ہے نیب قانون تو اس لیے نیب قانون دوبارہ پرانے والا ظالمانہ بحال ہو گیا اب عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس کی مبارک بات ہو تو مطلب یہ تھا کہ ہم تو بھوکت چکے ہیں اب آپ لوگ بھوکتیں گے لیکن عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ میں فیس کرنے کے لیے تیار ہوں اور دوسری جانب ایک اور بھی ہے کہ اس نیب طرح میم جو فیصلہ آیا ہے اس پہ شروع ہوگا کہاں کہاں پایا جاتا ہے اور کہاں کہاں مسائل پیدا ہو رہے ہیں مسائل پیدا ہو رہے ہیں مسلمی نواز میں پیپس پارٹی میں نہیں ہو سکے گی کیونکہ جو مقدمات ہیں وہ ایک کے بعد ایک کھلے گا اور پرانی سزائیں تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں لیکن جو نیا مقدمہ ہے وہ بھی ریفرنس چلے گا اور وہ توشہ خانہ وہ نواز شریف صاحب کا بھی ہے گلانی صاحب کا بھی ہے زیداری صاحب کا بھی ہے اور اسی طریقے سے راجہ پرویدہ شیر صاحب بھی نرغے میں آگئے ہیں ان کے بھی مقدمات ختم کیا گئے تھے وہ بھی آ چکے ہیں اور اس طریقے سے ایک اور خبر بھی آپ کو دے دیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صدر مملکت کے خط کا جائزہ لیا ہے صدر مملکت آپ کو معلوم ہے کہ خط لکھ چکے ہیں اور نوے دن کے اندر اندر الیکشن کو لازمی قرار دے چکے ہیں اور انہوں نے ایک تاریخ بھی تجویز دیکھ کر دی ہے چھے نومبر کی تاریخ انہوں نے تجویز کی ہے نوے دن کے اندر اندر الیکشن انہوں نے کہا لازمی ہو تو اس سلسلے میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان تین دن سوچتا رہا اور بالاخر آج انہوں نے ایک خبر دی ہے کہ جناب ہم اس خط کا جواب نہیں دیں گے کیونکہ اس خط میں ابحام بہت ہیں اور ہم سپریم کورٹ پھیجی نہیں جائیں گے ہم اپنا کامزاری رکھیں گے اور انہوں نے اس خط پر اعتراض آئیت کیے ہیں کہ اس میں صدر مملکت نے صرف قومی اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ دی ہے اور باقی چار صبحوں کی تاریخ نہیں دی تو ان سے بندہ پوچھے کہ چار صبحوں کی تاریخ جو ہے وہ گورنر صاحب سے لینی ہے آپ نے اور اگر آپ آئین کو تسلیم کرتے ہیں سلطان سکندر آجازہ اگر آئین کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر بے شک آپ اس کو لے کر بیٹھے رہیں گورنر صاحبان نے جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں وہ گورنر صاحبان نے دینی ہے چودہ مائی کو ویسے ہی سپنگ کورٹ پہلے ہی الیکشن کا حکم دے چکی ہے پنجاب میں وہ بھی خلافی آئین کام ہو رہا ہے اور اب اگر صدر مملکت نے تو اپنی حد تک قومی اسمبلی کی تاریخ دینی تھی جو انہوں نے اسمبلی تحلیل کی تھی صبحی اسمبلیاں انہوں نے تحلیل نہیں کی تھی یہ کام الیکشن کمیشن کے اور اسی خط میں منشن ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین اور قانون کے مطابق الیکشن نوے دن کے اندر اندر منقت کرنے کے لیے اپنا رول موسر انداز میں ادا کرے اور اگر کوئی ابحام ہے تو سپریم کورٹ سے رجوع کریں تو صدر مملکت نے تو بڑا مفصل خط لکھا ہے اور اس میں تمام جو آپشنز ہیں ان کو کھلا ہے اور بندگلی کے بجائے سپریم کورٹ کا راستہ دکھایا ہے الادلیہ کا راستہ دکھایا ہے تو یہ سیچویشن چل رہی ہے جی اس طرح سے چیف جسٹس عمرقہ بندیال صاحب نے آج اپنے کریئر کا آخری فیصلہ سنایا اور بہت بڑا فیصلہ تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے جمعہ کا دن تھا انہوں نے فیصلہ سنایا کمرہ عدالت نمبر ایک میں آئے فیصلہ سنایا اور اس کے بعد اپنے چیمبر میں گئے اور چیمبر میں جا کے انہوں نے کچھ دے کام کیا اور اس کے بعد پھر وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اس طرح سے کمرہ عدالت میں ان کا آج آخری دن تھا جمعہ تل مبارک اور اب کل وہ اگر آئیں گے تو وہ اپنے چیمبر کی حد تک آئیں گے کمرہ عدالت میں اب وہ نہیں آئیں گے لہٰذا آخری فیصلہ بھی سنایا جا چکا اور آخری مقدمہ بھی آج انہوں نے سمات کی آج آٹھ مقدمات انہوں نے سمات کی ہے اور اتفاق کی بات ہے کہ جو پہلے مقدمے میں جو وکیل میاں بلال صاحب پیش ہوئے تھے آج آخری مقدمے میں بھی جناب عمرتہ بندیال صاحب کے سامنے وہی وکیل تھے اور بڑے گوڈ موڈ آج عمرتہ بندیال صاحب تھے کیونکہ آج انہوں نے کیونکہ یہ فیصلہ سنانے سے پہلے کی بات ہے ساڑھے گیارہ بجے تک عدالت ہوتی ہے جو مقدمے میں اور اس کے بعد پھر وہ پہلے اپنے معمول کے مقدمات سنے اس کے بعد چیمبر میں گئے واپس آئے واپس آکے یہ فیصلہ سنایا چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب جسٹس اجاز ریسن صاحب نے اور مجھے خوشی ہوتی یہ بہت زیادہ کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی نظریہ ہے اور وہ نظریہ ہے کہ پارلیمان جو چاہے کر سکتی ہے ہم نہیں کر سکتے اور پارلیمان اگر اس پارلیمان نے یہ قانون بنایا اگلی پارلیمان آکے نیا قانون بھی بنا سکتی ہے تو یہ سیچویشن اجنا دیکھئے کیا ہوتا ہے اجازت دیلئے اللہ حافظ